السلام علیکم دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاک ایم سی ایم دوستو آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کی موٹر بائیک کا موٹر سیکل کا فینڈر جس کو مڈی گارڈ بھی بولتے ہیں یہ اکثر اوقات گل جاتے ہیں یہ زنگل اود ہو جاتے ہیں اور یہ زنگل اود ہونے کے بعد یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہی ہے گا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کو زنگل لگنے کی وجہ کیا ہوتی ہے اور یہ ٹوٹ کیوں جاتے ہیں ان کے اندر ہول بن جاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گل کے زنگل کی وجہ سے ہول بن گئے ہیں اور یہ بالکل ہی خستہ حال ہو چکے ہیں فینڈرز آپ کے سامنے مجود ہیں جس کو مڈی گارڈ کہتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس فینڈرز جو زنگل لگنے کی وجہ ہوتی ہے ان کو زنگل کیوں لگتا ہے یہ جلدی کیوں خراب ہو جاتی ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا حل کیا ہے اور ان کی لائف کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے ان فینڈرز کو اس زنگ سے لگنے کے وجہ وہ کیا ہوتی ہے زنگ سے کیسے بچے رہیے تو آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے ہم آپ کو اس مسئلے کا حل بتائیں گے کہ آپ کی موٹر بائک کے جو مڈی گارڈ ہیں ان کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے ان مسائل سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ لوگ نئے فینڈرز تو آپ ان کو پینٹ کریں تو پینٹ کرنے کے لیے جو سب سے پہلا مرالہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ ایمری پیپر یعنی ریکمال سے تھوڑا سا رگڑ لیں اس کے اوپر ایمری پیپر لگا لیں ایمری پیپر لگانے کے بعد آپ اس کے اوپر اگر کوئی ڈیزائن بنانا چاہ رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کے باہر والے ایریے فینڈرز کے خوبصورت نظر آئیں تو آپ ان کو پر نیٹو ٹیپ کی مدد سے جیسے یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اندر آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں اس کے اوپر نیٹو ٹیپ لگا کر جس کو میڈیکل ٹیپ بھی بولتے ہیں کاغذ والی ٹیپ ہوتی ہے یہ یہ آپ اس طرح سے ان فینڈرز کے اوپر لگا لیں اور فینڈرز کے اوپر لگانے کے لیے آپ احتیاط کیجئے گا کہ اس کا کوئی بھی حصہ نہ بچے تاکہ تمام کی تمام جو ٹیپ ہے وہ فینڈرز کے اوپر مڈی گارڈ کے اوپر اچھے طریقے سے وہ چپک جائے یہ دیکھ سکتے ہیں جی تو اس کے بعد آپ پینٹ کا مرحلہ شروع کریں گے پینٹ آپ لوگ اس طرح سے گن سے کر لیں اگر آپ کے پاس پینٹ گن نہیں ہے آپ بریش سے بھی کر سکتے ہیں پینٹ بریش سے تو آپ پینٹ کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال بھی رکھیے گا کہ آپ ماسک کا استعمال کریں ہاتھوں کے اوپر گلوز بگرہ لگائیں تاکہ پینٹ کے ذرات جو ہوا کے اندر تحل ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی سانس کے ذریعے آپ کے لیے کوئی نقصان کا بائنس نہ بنیں آپ کے لیے بیماری کا بائنس نہ بنیں تو ماسک کا استعمال بھی کریں اور گلوز کا بھی کریں یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو کے اندر یہ ہم نے جو ٹیپ لگائی تھی ٹیپ کے اوپر ہم نے مزید اس کے اوپر جو ہے پیپر لگایا ہے پیپر لگا کے پھر ہم اس کے باہر والے ایریوں کو ہم لوگ پینٹ کر رہے ہیں یہ اس کے فرنٹر کا بیک والا ایریہ ہے پہلے ہم نے وہ فرنٹر والا کیا تھا تو یہ اس طرح سے آپ ان کو پینٹ کرتے چلے جائیں اور یہ پینٹ بہت زیادہ اس کو آپ نہیں کیجئے گا کہ یہ بہنا شروع ہو جائے تو گن کی مز سے پینٹ کرنا بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ پینٹ ہم نے تقریباً مکمل کر لیا ہے یہ اس کے باہر والا ایریہ ہے فینڈر کا یہ فرنٹ فینڈر ہے فرنٹ مڈی گارڈ ہے یہ اس کے اوپر بھی ہم نے اسی طرح نیٹو ٹیپ لگا کے ڈیزائن بنایا تھا یہ دیکھیں ہم نے پہلے اس کا پیپر اتارا ہے جب پینٹ مکمل طور پر خوشک ہو جائے تو خوشک ہونے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس کی ٹیپ اتارنی ہے اس سے پہلے نہ پیپر اتارنا ہے نہ آپ نے اس کی ٹیپ اتارنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی اب ہمارے یہ مڈی گارڈ کا جو کیا ہوا پینٹ ہے بلکل خوشک ہو چکا ہے خوشک ہونے سے پہلے آپ نے کبھی بھی نہ پیپر اتارنا ہے اور نہ اس ٹیپ کو اتارنا ہے جیسے ہی پینٹ بلکل خوشک ہو جائے پھر آپ اس کی یہ ٹیپ بھی اتار دیں اور اس کا پیپر بھی اتار دیں جس سے پینٹ کا کوئی بھی دبا یا کوئی خراب بھی نہیں نظر آئے گی آپ لوگوں کو مڈی گارڈ کے فینڈر کے اوپر تو اور یہ بہت ہی پیاری آپ لوگوں کو لوکیشن خوبصورتی دکھائے گا بہت ہی پیارا لگے گا یہ دیکھیں ہم نے جو پینٹ کیا ہوا فینڈر ہے دیکھیں اب یہ بلکل خوشک ہو چکا ہے یہ بلکل ہی جو فینڈر ہے یہ آپ کے سامنے ہیں سارا پینٹ گن سے آپ کو پینٹ کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ فینڈر کے جو جوڑ ہوتے ہیں کنارے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اچھے طریقے سے پینٹ چلا جاتا ہے تو یہ فینڈرز ہم نے بائیک کے اوپر فیٹ کر لیے ہیں جو پینٹ کیے تھے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے خوبصورت نظر آ رہے ہیں تو فینڈرز کو زیادہ تر تو ضرورت ہوتی ہے نیچے سے پینٹ کرنے کی لیکن ہم لوگوں نے اس کے جو باہر والے حصے ہیں ان کو بھی پینٹ کیا ہے تو پینٹ کرنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان حصوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے نیچے سے تو زنگ لگتا ہے فینڈر کو باہر والے حصوں سے بھی زنگ لگ جاتا ہے جہاں سے ہم نے باہر والے حصوں کو پینٹ کیا ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ